پرنام آداب ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دنیا میں کہیں پہ ایک ایسا دیش ہے جس کی جن سنکھیا پاپلیشن بائیس کروڑ ہے ان میں سے آٹھ پوائنٹ چار کروڑ لوگی عمر ستر سال سے زیادہ ہے اس لئے کام کرنے کے لیے صرف تیرہ پوائنٹ چھے کروڑ لوگی بچتے ہیں نو پوائنٹ پانچ کروڑ لوگی عمر بیس سال سے کم ہے اس لئے کام کرنے کے لیے صرف چار پوائنٹ ایک کروڑ لوگی بچتے ہیں دو پوائنٹ دو کروڑ لوگ سرکاری کرمچاری ہیں اس لئے کام کرنے کے لیے صرف ایک پوائنٹ نو کروڑ لوگی بچتے ہیں دوستو چالیس لاکھ لوگ فوج میں ہیں نیوی اے فوس سینہ میں ہیں اس لئے کام کرنے کے لیے صرف ایک پوائنٹ پانچ کروڑ لوگی بچتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ، سٹیٹ گورنمنٹ اور میوسپل کوپریشنز کے آفیس میں کام کرنے والوں کی سنکھیا یعنی ایک پوائنٹ اٹھالیس کروڑ لوگوں کو گھٹا دیں تو کام کرنے کے لیے صرف دو لاکھ لوگ ہی بچتے ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ اٹھاسی لاکھ لوگ اسپتال یا پاگل خانے میں ہیں اس لیے اب کام کرنے کے لیے صرف بارہ ہزار لوگ ہی بچتے ہیں دوہ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دیش میں گیارہ آزار نو سو اٹھانوے لوگ جیل میں ہیں اس لیے بوجھ اٹھانے کے لیے صرف دو ہی لوگ بچتے ہیں یعنی آپ اور میں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب کچھ خود کرتے کرتے آپ اور ہم تھک چاہیں اگر آپ سارا بوجھ خود نہیں اٹھانا چاہتے تو اوروں کو بھی کشمتاوان بنائیے اوروں کو بھی کیپیبل بنائیے اوروں کو بھی موقع دیجئے آگے بدنے کا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کئی بار ہم سسٹم کے داؤں پیچھو یا بہاری دکھاوے کے جال میں پھنس کر یہ بھوٹ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اب اس چھوٹے سے کسبے کی ہی مثال لیجئے ایک چھوٹے کسبے کے نوازیوں نے ایک نیا پل بنایا پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کی رکشہ کے لیے ایک ووچمن کو اپوائنٹ کرنا چاہیے انہوں نے ایسا ہی کیا کسی نے اس طرف دھیان دلایا کہ ووچمن کو تنخواہ بھی دینی پڑے گی اس لیے انہوں نے ایک اکاؤنٹن کو بھی اپوائنٹ کر دیا اس نے یہ سجھاؤ دیا کہ ایک ٹریجرر بھی رکھنا چاہیے ووچمن، اکاؤنٹ اور ٹریجرر پہ نگرانی رکھنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر کو اپوائنٹ کرنا بھی ضروری تھا اس لیے نوازیوں نے یہ بھی کیا کچھ سمیہ بعد نگر پالک آنے انودان راشی میں کھٹاؤتی کر دی اور کرمچاریوں کی چھٹنی کرنی پڑی اس لیے انہوں نے اس ووچمن کو لوکری سے نکال دیا دوستو ہم سسٹم کے داؤں پینچوں میں اور بہاری دکھاوے کے جال میں فنس کر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حاصل کیا کرنا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے یعنی ساتھ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو کتنا کچھ ہو سکتا ہے جب لوگ کسی ساجے لکشے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ اپنے وکاس کی کشمتہ کو تو بڑھاتے ہی ہیں اپنی شکتی کو بھی کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں اب اس کی مثال سن لیجیے ایک میلے میں بہت سے درشک جمع تھے یہ لوگ گھوڑوں دوارہ وزنی گھوڑا گاڑی کھینچنے کی پرتیوگیتہ دیکھنے آئے تھے چیمپین گھوڑے نے چار ہزار پانچ سو پاؤنڈ وزن والی گاڑی کھینچی دوسرے نمبر پہ آئے گھوڑے نے چار ہزار چار سو پاؤنڈ وزن والی گاڑی کھینچی کچھ لوگوں کے من میں یہ جاننے کی جگیا سا ہوئی کہ یہ دونوں گھوڑے مل کر کتنا وزن پھل کر سکتے ہیں کھیج سکتے ہیں الگ الگ وہ لگ بھگ نو ہزار پاؤنڈ وزن کھینچ سکتے تھے لیکن جب دونوں کو ساتھ ساتھ ٹیم کی طرح باندھ دیا گیا تو دونوں نے مل کر بارہ ہزار پاؤنڈ سے زیادہ وزن کھینچا جب وہ الگ الگ تھے تو انہوں نے لگ بھگ نو ہزار پاؤنڈ وزن کھینچا تھا لیکن جب وہ ایک ٹیم بن گئے تو انہوں نے تین ہزار پاؤنڈ زیادہ وزن کھینچا دوستو جب لوگ اکٹھے یعنی ساتھ ساتھ ملتا کام کرتے ہیں تب کتنا کچھ ہو سکتا ہے جب لوگ اپنے کسی کلیکٹیو لکشے کیلئے کام کرتے ہیں ساجے لکشے کیلئے کام کرتے ہیں تو وہ اپنے وکاس کی قسمتہ کو تو بڑھاتے ہی ہیں اپنی شکتی کو بھی کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ ہنس تھنڈ میں دکشن دشاہ میں جاتے سمیہ انگلیش کے اکشر وی کے آکار میں اٹھتے ہیں آخر کار سائنس نے یہ دلچسپ کارن ڈھونڈ لیا ہے کہ ہنس اس طرح سے کیوں اٹھتے ہیں ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جب سموہ کا کوئی بھی پکشی اپنے پنک پھڑ پھڑاتا ہے تو اس کے ٹھیک پیچھے اٹھ رہے پکشی کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے اکیلا پکشی جتنی دور اٹھ سکتا ہے اس کی تلنا میں وی آکار میں پورا سموہ اکہتر پرتیشت زیادہ دور تک اٹھ لیتا ہے جب بھی کوئی ہنس اس آکار سے بہار آتا ہے تو اسے اٹھنے میں مشکل ہونے لگتی ہے کیونکہ اب وہ اکیلا پڑ گیا ہے اس لیے جلد ہی وہ پھر سے آکار میں لوٹ آتا ہے تاکہ اپنے ٹھیک سامنے اٹھنے والے ساتھی کی اوپر اٹھانے والی شکتی کا لاب لے سکے جب سب سے آگے اٹھنے والا ہنس تھک جاتا ہے تو وہ وی آکار میں پیچھے آ جاتا ہے اور دوسرا ہنس اس کی جگہ لے لیتا ہے پیچھے اٹھ رہے ہنس پروتساہن کی دھونی نکال کر آگے اٹھنے والے ہنسوں کو تیز اٹھتے رہنے کے لیے پروتساہت کرتے ہیں اور جب کوئی ہنس بیمار پر جاتا ہے یا بندوق کی گولی سے گھائر ہو کر گر جاتا ہے تو اس کے دو ساتھی آکار سے بہار آ جاتے ہیں اور نیچے اتھر کر اس کی مدد اور حفاظت کرتے ہیں وہ اس ہنس کے ساتھ تب تک رہتے ہیں جب تک وہ یا تو دوبارہ اڑنے قابل نہ ہو جائے یا پھر مر نہ چاہے اس کے بعد وہ اپنے دم پر اڑنے لگتے ہیں یا پھر کسی انی سموہ کے ساتھ وی آکار میں تب تک اڑتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے سموہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہنس کے سموہ کی طرح جو لوگ ایک ہی دشاہ میں جاتے ہیں اور جن میں ٹیم بھاؤنا ہوتی ہے وہ زیادہ دور تک اور زیادہ آسانی سے یاترہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے سہیوک سے یاترہ کرتے ہیں اگر ہم میں ہنسوں جتنی بدھی ہو تو ایک ہی دشاہ میں یاترہ کرتے سمیں ہم بھی ایک ساتھ بنے رہیں گے دوستو ہنسوں کی اس خاص وی آکار کی اڑانت سے ہم بہت کچھ سکتے ہیں اگر ہم میں ہنسوں جتنی بدھی ہو تو ہم بھی ایک دوسرے کو اتنا ہی سہیوک دیں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جن لوگوں کے پاس سمرتن تنتر ہوتا ہے ان کے پاس سفل ہونے کے لیے ماحول اور اوزار ہوتے ہیں وہ ایک سہیوکی پریویش میں کام کرتے ہیں ایک کو آپریٹیو ایتماسفیر میں کام کرتے ہیں دوستو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت بزمنس ٹریننگ ایکسائز سناتا ہوں آپ اسے غور سے سنیئے فرش پہ ایک کالپنک لکیر کھینچیں اور دونوں طرف ایک ایک ویقتی کھڑے کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ شکتی کا پریوک کیے بینا ایک ویقتی دوسرے کو لکیر کے اس پار آنے کے لیے رازی کرنے ہیں دوستو غور کرنے لائک باتی ہے کہ لگ بھگ ہمیشہ امریکن کھلاڑی ایک دوسرے کو کبھی رازی نہیں کر پاتے ہیں دوسری اور جاپانی لوگ کہتے ہیں اگر آپ لکیر کے اس پار آ جائیں گے تو میں بھی اس پار آ جاؤں گا وہ پالے بدل لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ دونوں ہی جیت جاتے ہیں جاپانی لوگ آپسی سہیوگ اور سمرتھن کے محتو کو سمجھتے ہیں یہی پچھلے ساٹھ ورشوں میں ان کی سفلتہ کی کنجی ہے یہ آپ کی اور ہمارے سفلتہ کی کنجی بھی بن سکتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک کسان کئی سالوں تک برا سمیق جھیلتا رہا وہ اپنے بینک کے مینجر سے ملنے گئے کسان نے مینجر سے کہا میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے دو خبریں ہیں ان میں سے ایک اچھی ہے اور ایک بری آپ کونسی خبر پہلے سننا چاہیں گے بینک مینجر نے جواب دیا آپ مجھے پہلے بری خبر سنا لے تاکہ جھنجٹ مٹے ٹھیک ہے کسان نے کہا بھیشن سوکھے اور ایکانومی کی وجہ سے میں اس سال اپنا کرز چکا نہیں پہنگا نہ تو پرنسپل اماؤنٹ نہ تو مول دھن نہ ہی انفریز نہ ہی پیاج تو مینجر نے کہا آرہی یہ تو بہت برا ہوا تو کسان نے کہا اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ میں اس کرز کا بھکتان بھی نہیں کر پاؤں گا جو میں نے مشینز خریدنے کے لیے دیا تھا نہ تو مول دھن نہ ہی پیاج تو مینجر نے ایک لمبی سانس دیا اور کہا یہ تو اور بھی برا ہے لیکن کسان نے کہا اس سے بھی بری بات ایک اور ہے آپ کے یاد ہے میں نے بیج خاد اور باقی سامانوں کے لیے بھی کرز دیا تھا میں اس کرز کا بھکتان بھی نہیں کر پاؤں گا نہ تو مول دھن نہ ہی پیاج نہ پرنسپل اماؤنٹ نہ ہی انفریز تو مینجر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا یہ تو بہت ہی برا ہے اب میں اس بارے میں آگے کچھ نہیں سننا چاہتا اب مجھے بتاؤ کہ اچھی خبر کیا ہے کسان نے مسکراتے ہوئے کہا اچھی خبر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ آگے بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو اگر سفل پرناموں کو مرسکرات کرنے کے بجائے ڈسکریج کیا جائے تو محنتی سے محنتی ویکتی کا منوبل بھی آخر کم ہو جائے گا آپ کو شاید چھوٹی لال مرگی والی بچوں کی کہانی یاد ہوگی جس میں مرگی بریڈ بنانے میں دوسروں کی مدد چاہتی تھی ایک چھوٹی لال مرگی تھی جس نے خنیحان میں تب تک چونچ ماری جب تک کی اسے کچھ گیہوں کے دانے نہیں ملتے اس نے اپنے پڑوسیوں کو بلا کر کہا اگر ہم اس گیہوں کو بو دیں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے بریڈ ہوگی اسے بونے میں میری مدد کون کرے گا گائے بولی میں نہیں سور بولا میں نہیں ہنس بولا میں بھی نہیں چھوٹی لال مرگی بولی تو پھر میں اکیلے ہی یہ کام کروں گی اور اس نے ایسا ہی کیا گیہوں کے بہتے بڑے ہو گئے اور فصل پک کر تیار ہو گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو آخر کار چھوٹی لال مرگی کو اکیلے ہی وہ کام کرنا پڑا جس کیلئے اس نے اوروں سے مدد مانگی گیہوں کے پودھے بڑے ہو گئے اور فصل پک کر تیار کرے چھوٹی لال مرگی نے پھر پوچھا گیہوں کی فصل کاتنے میں میری مدد کون کرے گا بتخ بولی میں نہیں سور بھی بولا یہ میرا کام نہیں ہے گائے بولی میری سینیورٹی ختم ہو جائے گی ہنس بولا میرا بے روزگاری بھتتہ بند ہو جائے گا چھوٹی لال مرگی بولی تو پھر میں اکیلے ہی یہ کام کروں گی اور اس نے ایسا ہی کیا آخر کار برید بنانے کا سمیہ آگیا چھوٹی لال مرگی نے پوچھا برید بنانے میں میری مدد کون کرے گا گائے بولی یہ میرے لیے اوور ٹائم ہوگا بٹھک بولی میرے سامج کلیان کے لاب ختم ہو جائیں گے ہنس بولا اگر میں اکیلے ہی مدد کروں گا تو یہ بھید بھا ہوگا چھوٹی لال مرگی بولی تو پھر میں اکیلے ہی یہ کام کروں گی اس نے برید کے پانچ پاؤں پکا کر پڑوسیوں کو دکھائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان ہوں دوستو جب سب ہی نے چھوٹی لال مرگی سے کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی برید بنانے میں مدد نہیں کریں گے تو اس نے وہ اکیلے ہی کام کر دیا اس نے برید کے پانچ پاؤں پکائے اور پڑوسیوں کو دکھا دیا ست پاؤں کھانا چاہتے تھے اور انہوں نے مرگی سے اپنا حصہ مانگا لیکن چھوٹی لال مرگی نے جواب دیا نہیں میں پانچوں پاؤں اکیلے ہی کھا سکتی ہوں گائے بولی اترکت منافع بتخ چلائی پونجی پتی مکھی چوس کیپٹلسٹ ایکسپروائیٹیشن ہنس بولا میں سمان ادھکار کی مانگ کرتا ہوں سور نے صرف ہنکار بھری پھر سب نے جلدی سے تختیوں پہ رنگ سے لکھا اور نارے لگاتے ہوئے سڑکوں پہ گھوننے لگی سرکاری ایجن نے آ کر چھوٹی لال مرگی سے کہا تمہیں اتنا لو بھی نہیں ہونا چاہیے چھوٹی لال مرگی نے کہا لیکن اس بریٹ کو میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے ایجن بولا بے گل ٹھیک مکت ویاپار تنتر بہت ادبھت ہوتا ہے فری ٹریڈ بہت ادبھت ہوتا ہے کوئی بھی کھلیہان میں جتنا چاہے اتنا کما سکتا ہے لیکن سرکاری نیموں کے انترگت اتبادن کرنے والے لوگوں کو اپنا اتبادن آلسی لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہوگا ہے اس کے بعد وہ سب لوگ سکھ پور وقت رہنے لگے لیکن لیکن چھوٹی لال مرگی کے پڑوسی یہ سوچتے رہے کہ اس کے بعد اس نے پھر کبھی بریڈ کیوں نہیں بنایا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک راج کمار نے اپنے پیتا کی مرتیوں کے بعد ایک دن اپنے بدھی مان منتری سے کہا آپ مجھے کوئی سیخ دیجئے اور میرے دوش بتائیے منتری نے بتلایا چپ رہنے سے سب کام بن جاتے ہیں اس میں بڑی بھلائی ہے زیادہ بولنے والا مارا جاتا ہے تکلیف اٹھا تھا ہے اس لئے میں آپ کے اوگن نہیں کہوں گا کہنے سے مجھے ہی نقصان ہو دوسرے ہٹ کی سننے اور کہنے والے بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہٹ کاری ہو اور من کو سوہانے والی بھی ہو دونوں باتوں کا میل مشکل سنیتا ہے منتری نے بڑی اچھی سیکھ دی لیکن راج مار کو اس سے سنتوش نہ ہوا ممکن ہے اسے اس بات کی امید نہ ہو کہ منتری اوگن نہ بتا کر اس کے گن بطلائے گا کہے گا آپ میں اور اوگن آپ تو پرتکش گن نہ دھی ہیں منتری بدھیمان تھا خوشہ مدی نہیں ایک دن راج مار منتری کو ساتھ لے کر شکار کھیلنے جنگل میں گیا دن بھر دوڑتے بھاگتے رہنے پہ بھی کوئی شکار ہاتھ نہ لگا سان چھونے پہ لوٹتے سمیں چھاڑی میں ایک تیتر بول اٹھا راش مار نے آواز کا انمان لگا کر تیر چھوڑا تیتر دھیر ہو گیا منتری بولا مورک نہ بولتا تو مارا نہ چاہتا مطلب یہ ہتھکاری باتیں منوہاری نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک لکڑ ہارا اپنے خچر پہ جنگل سے لکڑی لے گیا لکڑی کٹھا کرتے کرتے جنگل میں ہی اسے رات ہو گیا برساک کی دن تھے لوٹتے ہوئے راستے میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی میں خچر بہار باندھی اس لکڑ ہارے نے بڑھیا چا پوچھا کیوں بڑھیا ہمائی رات کو یہاں کسی باغ شیرو بھالو کا ڈر تو نہیں بڑھیا بولی نہیں بیٹا باغ کا تو نہیں پر مجھے ٹپ ٹپ واہ کا ڈر لگتا ہے جھوپڑی کے پیچھے ایک شیر کھڑا یہ سب سن رہا تھا سوچنے لگا مجھ سے طاقتور یہ ٹپ ٹپ واہ کون جان رہے رات کو آندھی آئی اور اس کے بعد زور کی بارش بڑھیا نے لکڑ ہارے سے کہا لو آ گیا ٹپ ٹپ واہ لکڑ ہارا پہ خچر کو سمال نے جھوپڑی سے باہر نکلا خچر کھونٹے سے کسی طرح کھل کر پاس ہی میں گھاس چلنے لگا تھا اور وہ شیر جھوپڑی کے پیچھے ٹپ ٹپ واہ کے ڈر سے دوبک کر بیٹھا تھا لکڑ ہارا خچر کو کھوشتے ہوئے جھوپڑی کے پیچھے کی ہو گیا تو اندھیرے میں اس نے شیر کو خچر سمجھ کر اس کا ایک کان پکڑا اور لا کر جھوپڑی کے سامنے بان دیا شیر نے سمجھا کہ یہی ٹپ ٹپ واہ ہے جس کے بارے میں بڑھیا بات کری تھی دم دبائے شیر ڈر کے مارے لکڑ ہارے کے ساتھ چڑھائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو لکڑ ہارے نے اندھیرے میں شیر کو خچر سمجھ کر اس کا ایک کان پکڑا اور لا کر جھوپڑی کے سامنے بان دیا شیر نے سمجھا کہ یہی ٹپ ٹپ واہ ہے جس کے بارے میں بڑھیا بات کری تھی تم دبائے شیر ڈر کے مارے لکڑ ہارے کے ساتھ چلا آئے بڑھیا نے تڑکے جب جھوپڑی سے باہر نکل کر شیر کو دروازے پہ بندھا دیکھا تو زور سے چلا اٹھی اور لکڑ ہارا تو شیر کو دیکھ کر ہی سوخ گئے رات کو میں نے خچر کے دھوکے میں شیر کو لا کر کھونٹے سے بان دیا تھا لکڑ ہارے نے یوں سوچ کر سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو تھوڑی دوری پہ اس کا خچر خاص جبہا تھا اندھیرہ ہوتے ہی شیر بھی گلے کا پھندہ تھوڑا کر بھاگ دیا بڑھیا سے لوگوں نے اس گھٹنا کے بارے میں پوچھا لکڑ ہارے نے کہا کہ سب اسی ٹپ ٹپوا کے کارن ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ پتانی چلا کہ بڑھیا کا یہ ٹپ ٹپوا کون جانوں ہے پوچھنے پہ بڑھیا نے بتایا میں تو برسات کی رات میں سب سے زیادہ اپنے چھپر کے ٹپکنے سے ڈرکی ہوں چھپر کے ٹپکنے میں ٹپ ٹپ کی آواز کو وہ ٹپ ٹپوا کہتی دوستو کہتے نہ کہ جو ڈر گیا سو مر گیا ڈر سمانے سے شیر بھی شیر نہیں رہتا جو ڈر گیا سو مر گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک راجہ شکار کے لیے ون میں گیا تلوار کی دھا کی جانچ کرتے ہوئے اس کے دہنے ہاتھ کی کانے انگلی کرتے ہیں ساتھ میں اس کا منتری راجہ درچ سے کرانے لگا تو منتری نے سانتونہ کے اس ور میں کہا مہاراج بھگوان جو کرتا ہے بھلے کیلئے ہی کرتا ہے راجہ کو منتری پہ بڑا کروڈ آیا کی مجھے تو اتنی پیڑا ہو رہی ہے میری ایک انگلی ہی غائب ہو گئی اور یہ کہتا ہے کہ بھگوان نے یہ سب بھلے کیلئے کیا ہے راجہ نے اسی سمیں اسے منتری پر سے ہٹا دیا علاج کے بعد راجہ کی انگلی کا درد ایک دو دن میں جاتا رہا تیسرے دن راجہ شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جنگل میں دور نکل گیا وہاں گھنے جنگل میں داکووں کا ایک بڑا گروہ رہتا تھا اس گروہ نے راجہ کو پکڑ لیا داکہ ڈالنے سے پہلے دیوی کو ایک منشیہ کی بلی دینا ان کا پرانا رواج تھا یہ ایک خبیلہ تھا آج انہوں نے راجہ کی بلی چڑھانے کی تھانے راجہ نے بہت ان سے کہا بہت ونیع کی انونیع کیا لیکن اس خبیلے کے سردار نے داکو نے ایک نظر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کرنا ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو راجہ شکار پہ گیا وہاں کے اسے ایک گروہ نے پکڑ لیا اور اپنے رواج کے مطابق وہ راجہ کو بلی چڑھانے کی تیار کی راجہ نے بہت انہ کیا لیکن قبیلے کے سردار ڈاکو نے ان کی ایک بات کو سن ڈاکو کا سردار راجہ کو دیوی کے سامنے کھڑا کر کے سر دھڑ سے الگ کرنے کو ہی تھا کہ اس کی نظر راجہ کے دہینے ہاتھ کی انگلی پہ اس کی تلوار رک گئی راجہ بندھن مکت کر دیا گیا سردار بولا یہ بیوکتی بلیدان کی یوگی نہیں ہے اس کے تو ایک انگلی ہی نہیں ہے کھنڈت جی بھائی اسے چھوڑ دیا جائے راجہ کے لیے تو جان بچی اور لاکھوں پر راجہ وہاں سے بے تہاشا بھاگ گھوڑا تو اس کا ڈاکو نے پہلے ہی لے لیا تھا کئی دن پیدل چل کر دوستو جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گوتم بدھ نے ایک بہت بڑا آیوجن دیکھا بہت بھیڑ اکتھی ہو تھی انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے بدھ سے کہا کہ ایک آدمی آراد نہ کر رہا تھا اور اس کی کامنا پوری ہو گئے اب وہ سانٹ کی بلی دے رہا ہے وہ سانٹ کو مار رہا تھا یہ دھارمک آیوجن تھا گوتم بدھ نے کہا لیکن سانٹ کا اس سے کیا لینا دینا ہے یدی اس وقتی کو لگتا ہے کہ پرمات ما نے اسے کچھ دیا ہے لاب دائک رہے ہیں اسے سویم کی بلی دینی چاہیے بدھ نے بھیڑ میں پرویش کیا اور اس آدمی سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو تم اس بیچار سانٹ کے پرطی ہنسک کیوں رہے ہو اس نے کچھ نہیں کیا وہ آدمی برہمن تھا پند شاستروں کا گیا تھا اس نے شاستر کا سند در دیتے ہو کہ میں سانٹ کے اوپر ہنسک نہیں ہو رہا ہوں آپ نہیں جانتے وید کہتے ہیں کہ جانور کی بلی دی جاتی ہے مارا جاتا ہے ہتیا کی جاتی ہے جانور کی آتما سیدھ سورگ چلی جاتی ہے میں اس کے پرتی ہنسک نہیں ہو رہا ہوں وہ سورگ جائے گا گوتم بجھ بولے کیوں نہیں تم اپنے پتا یا اپنی ماتا یا سویم کو مارتے کیوں تم سورگ جانے کے افسر سے چوک رہے ہو ہو سکتا ہے کہ یہ سانگ سورگ نہیں جانا چاہتا ہو یدی یہی کسوٹی ہے تو اپنے پتا کو مارو اپنی ماتا کو مارو یا سویم کو مارو سریشت تو یہی ہوگا کہ سویم کو مارو برہمن نے گوتم بجھ کو سنا ان کی اپستتی نے اسے پوری طرح سے سپشت کر دیا اس نے اسی سمیہ ہتھیار ڈال دیا اس نے اس دھارمک انوشتھان کا ساتھ تیاغ کر دیا اور اس نے بجھ سے پوچھا اب آپ بتائیں کہ دھارمک کیسے ہوا جائے کیونکہ یہ ساری چیزیں میں جیون بھر کرتا رہا ہوں آپ نے مجھے جھگ چھوڑ دیا ہے لیکن آپ نے میری چیتنا کو بھی جگا دیا ہے دوستو گوتم بجھ نے اس برامن کی چیتنا کو جھڑا دیا تب ہی تو کہتا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گناہ شکرات شبعہ خیر